بسم اللہ الرحمن الرحیم محطثاتها وکل محطث بدا وکل بدا تن ضلالة وکل ضلالة في النار اوز باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا والصلاة والسلام وعلا خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لامری وحلل لغدتا من لسانی قوه وقولی مباد وقال عزو جل في القرآن المجید اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد تمام تعریفیں اُسا اللہ عزو جل کے لئے لائق وزیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اُس سے پاننے والا ہے اور درود و سلام اُس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں پچھلی مرتبہ جس طرح ہم نے رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کری اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی برحال فضائل کی باقی تھی اور بھی کچھ رمضان کے فضائل برحال جو ہم نے تائقیت ہے کہ میں رکھوں گا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک فضلت اس کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت اور روزہ کے لئے چنا اس کا انتقاب کیا رمضان کے فضائل پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لئے اس مہینے کا انتقاب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افتار کی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور مختلف بہرہ رمضان کے فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو بھی باقی ہے بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس پہ ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت ایک بہت بڑا فضائل ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت یاد رکھے شب قدر اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات زہر سی بات ہے شب کا نام آ رہا ہے علیلت القدر جسو کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں یاد رکھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بین کی آئیے آپ کے سامنے حدیث حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک مرتبہ صحابہ پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا ہونے والا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آئے تو صحابہ سے کہا دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں کیا فرمایا ابنے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بڑھ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا ضائع کیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے کیا فرمایا ابنے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا تمام خیر حاصل کر لیا اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے مطلب وہ شخص بدنصیب ہے جو اس رات کو پانا سکے تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شعب قدر ہم کہتے ہیں اب شعب قدر کا باتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں شعب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یاد رکھی آرڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے تاخ راتوں سے مراد آرڈ نائٹس تو یہ آخری عشرے میں آتی تو آخری عشرے میں جو تاخ راتیں آتی وہ کون کون سی ہیں اکیس کی رات تیویس کی رات پچیس کی رات ستاویس کی رات اور انتیس کی رات ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شعب قدر یا لیلت القدر ہے یاد رکھی دیکھ اب بہرحال شعب قدر لیلت القدر کی جو کچھ اہمیت ہمارے نظروں میں ہے جیسے جیسے ہم اس کو مناتے ہیں وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات تیہ کر کے مناتے ہیں اور وہ رات کونسی ہوتی ہے ستاویس کی رات سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمہین پوری زندگی اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ برے سغیر میں ہندوستان پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ستاویس کو ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتا چل سکی صحابہ اس کو پانچ راتوں میں تلاشتے رہے تابعین تابعین سلف سالین اس کو تلاشتے رہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہم پہلے پتا چل گیا کہ یہ رات ستاویس کو آت دی ہے لہٰذا ہم اس کو ستاویس کو منا لیتے ہیں اور اتمنان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بدنصیبوں سے نکل کر جو خوش نصیب بن گئے اس لئے کہ ایک بدنصیب سے یہ رات چینی جاتی ہے تو اندازہ لگائے کہ ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتا چلے صحابہ کو نہ پتا چلے تابعین تابعین کے علم میں نہ ہو اس زمانے کے بعد ہمیں پتا چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی نہیں اس رات دی کچھ نشانیاں ہیں صحیح بات ہے بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیاں کا لیکن نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیوں کے ایک مرتبہ کہا جب آپ نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ تو شعب قدرو کیسے میں معلوم کروں کیسے تلاش کروں تو کہا اس رات بارش ہوں گی زوردار بارش ہوں گی ایسی بارش ہوں گی کہ جب تم سجدہ کروں گے تو تمہارا سر پہ کیچڑ لگیں گا مطلب مسجد نے پانی ٹپکیں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں ستیویس کی رات نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی مسجد نبی کی شد خجوروں کی اس کی پتوں کی تھی پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندے ٹپک رہی تھی اس کے وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر وہ مٹی کیچل کے شکری میں لگ گئی تو یہاں تو ستیویس کی بارے میں بھی آتا ہے اکیس کی تعلق سے بھی آتا ہے ستاویس کی تعلق سے بھی آتا ہے لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا نیس ستاویس ہے اچھا چلی ستاویس بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منع جائیں گا بتائیے مجھے ستاویس کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کی رات ہے تو کیسے منع جائیں گا ظہر سی بہت اللہ کو خوش کر کے اس کی عبادت کر کے ذکر و عذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے قیام اللہ علیہ کر کے یہ طریقہ ہونا چاہیے اب آئیے ہی جو ستاویس کو ہم نے پہلے تو تعلق کر لیا من مانے دھنگ سے اس کو شریعت نے اجازت دی شریعت نے تعلق کیا اس کو منانے کا انداز بھی دیکھی کیسا ہوتا ہے مغرب ہو گئی آپ نے افطار کیا جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے اس کے بعد جو ہے اب آج لالت الخضر نے اس کی تیاریاں کرنا ہے مغرب کے بعد جو آرام سے کھا رہے پی رہے کر رہے اب عشاء کی نماز کو جانا ہے عشاء کی نماز کو چلے گا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کوئی مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنے ہیں ان کو چاہ پلانے کا ہے آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائیں گا موزن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائیں گا مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی لائٹنگ لگائی جائیں گی چائے بنائی جائیں گی اور کچھ لوگ جو ہے قرآن کا ایک اجتماع ہو جائیں گا تخریر ہوں گی باز ہوں گی لوگ اس کو سن لیں گے اور جب وہ ختم ہوا ایک بارہ بچ گئے وہاں سے ہم نکلیں تو اس کے بعد بزار کپڑے لینے جائیں گے اس لئے کہ شبی خدر ہے آج آج ہم جا کر ہیں تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بزاروں میں جاتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں یا کپڑے نا بھی خریدے تو شبی خدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی وزیلت ہے تو جا کر کھانوں کی دکانوں پر لین لگ جاتی ہے کوئی کباب کی دکان پر گھنٹے سے لین لگا کھڑا اس لئے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے حلیم ملنے رہی تو اس کے لئے لائے جھگڑا چر رہا ہے مرغہ یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لین لگی ہے میں دھابے پر یہاں آئے وہاں آج جس لئے کہ شبی خدر ہے شبی خدر ہے تو بڑی وزیلت ہے کھانے پینوں کی اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں فلاں ہیں اور ہوش آنے آنے تک پھر سہر کا وقت آ گیا سہر کی اور سہر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں دیکھو شبی خدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس رو سورج گرم ہوں تو آج کا سورج بڑا تھنڈا ہے سوالی ہے میرے بے خوف جو پانچ رات جاگیں گا وہ فرق کسے کر سکیں گا کونسے دن کا تھنڈا تھا اور کونسے دن کا گرم ایک دن جا کر بورا طائع کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے ایک ہزار مہینے کا سواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں ماشاءاللہ مل گی رات کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے صحابہ اس رات کو تلاش کرے اور مجھے تو پہلے سے بتا ہے ستاویس کو خامخواہ بیچار ہونے کوشش کی تلاش کرنے کے سبحان اللہ اندازہ لگائی تو امت تو کیسا عجیب حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں بدنصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے بدنصیب سے ہی رات چھین لیتا اللہ رب العزت تو پانچ راتیں جا کر منانا ہے اس رات کو یاد رکھی اس کی فضیلت اللہ رب العزت اپنی کتاب میں بھی نازل کی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمس ستن نمہ فرماتا ہے اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا اِنَّا انزلنہو فی لیلت الخدر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت الخدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلت الخدر کیا ہے لیلت الخدر خیر من الف شہر لیلت الخدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکت والروح اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں فرشتے اور جبرائیل امین جبرائیل اسلام کا ایک نام روح الامین ہے اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک فجر کے طلوع ہونے تک اور اللہ رب العزت کی حکم لے کر آتے ہیں فرشتے اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے کب تک چلتا ہے طلوع فجر تک مطلع الفجر اللہ نے کہا فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے ہزار مہینوں سے افضل ہیں مفسرین تو اس صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لے جی پانچ میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلت القدر کیا ہوتی ہے کیا ہے اس کی فضیلت کیا بات ہے کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی لیلت القدر خیر من الف شر لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہیں یہ جو لفظ ہے نا کیا چیز تمہیں سمجھائے ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کس چیز کو گھیڑنے کو کس چیز کو سمجھنے کو کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت اس رات کی فضیلت لیلت القدر خیر من الف شر تو سن لو پھر اگر زیادہ ناوی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو لیلت القدر خیر من الف شر لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہیں تھاؤزن منس سے افضل ہیں ہزار مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے تیریسی سال شار مہین ایٹی تری یارز این فور منس یہی قرارت کی فضیلت ہے اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے روایتوں میں تفسیر مفصلے لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے عامال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا سیدھی سی بات ہمارا کیا ہوں گا اس پر اللہ رب العزت نے ایراد اس امت کو دی کہ ایراد لے لو پھر چلو تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو پانچ میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے عجریں بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ تو یہ رات ہمیں دی گئی افسوس ہے اس رات کو ہم نے اس کی حقیقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو کچھ ہے بس اتاویس کھائے باقی کچھ بھی نہیں کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے ہزار مہینوں کا سوا پالے نا اس کو تلاش تو کرنا ہوں گا نہیں یار بہت مشکل ہے یہ ہزار مہینوں کی ہے ٹھیک ہے لیکن پانچ راتیں کون جاگیں گا اتنی تکلیف کام دھندہ تجارہ سکول کالیج نوکری فلاں فلاں لوگوں کے بہن ہیں میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ پانچ راتیں جاگنا مشکل ہے ہاں ہاں بڑا مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہوتی عورتیں بھی کہیں گی مرد بھی کہیں گی چلی میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کیا آپ کی بچے کی شادی ہوئی بچی کی شادی ہوئی بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی عشداروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی ہاں ہوئی بتا یہ کتنے راتیں جاگیں ارے بھائی کیا بتاؤں بچی کی شادی میں تو دس راتیں میں سو نہیں سکا ما شاہ اللہ کیا سواب ملا اس کا نہیں سواب وہ کیا بس اب جاگنا پڑا بس اچھا ٹھیک بچے کے شادی ہو بھائی کیا مشکل ہوئی دس راتے میں جاگتا رہا بچی بیمار ہوئی چالیس راتے جاگ کر نکالا اچھا ٹھیک فلاں بیمار ہوا فلاں میں نے یہ کیا فلاں پڑوسی کی شادیتی میں دس راتے جاگا دین اور شریعت کے لئے کتنے بہان ہیں ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لئے نہیں چادی میں کیا پانچ راتے جاگنا سوابے دس راتے جاگنا کو جاگرے سب جاگرے جاگرے نہیں جاگرے سب جاگرے کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھار جاگرے وہ رسم کو رات بھار جاگرے سانچا کو رات بھار جاگرے رادی دن رات بھار جاگرے ولیمہ جاگرے ولیمہ کی بعد میں کوئی سکون ملا مریا آنکھیں ایسی ہو گئی تھی پہر ایسے ہو گئے تھے ہاتھ ایسے اچھ گئے تھے فلاں بولتے ہیں نہیں سب بات شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کوئی عجر نہیں ہے نہ ہی وہ عامال جو رات میں آپ جاگر کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت سنت سے ان بیدتوں کے اندر ہم راتیں پچاس پچاس راتیں جاک کر نکالتے ہیں لیکن ایک عجر پانے کے لیے نہیں ہوتا بہت نیکیاں کر لینا ہم نے کیا زورت ہزار مہنے کے عجر کی ہم کو یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے ہم بھی ہمارے کہ ہم تو جنت میں جارے ہیں اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا وہ اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا امت کو ستاویس کو جگہ اور ختم کر دیا ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جانموچ کی یہ کام کیا تھا یہ امت کی جہالت تھی کیوں نہیں سننے تھی اور وہ بیچارے مجبور تھے الگ بات اللہ اہل علم کو گرفت کریں گا اس رات کی اور دوسرا امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھا یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی اور سب گواہی دیں گے اس کی آج بھی یہ معمول ہے کیا مجھے بتائی ہے کہ انسان جو بولا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے ایک انسان جو عمر جا رہا ہے چالیس پچاس سالے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں جو کچھ ہے تم لوگ جاگو بچے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی فضیلت سے تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لئے ہے بولے اس سے مستثنہ ہیں عدد عمر اس سے مستثنہ ہیں بیمار ہے وہ الگ چیز ہے مجبوری ہیں الگ چیز ہیں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں سنیں حدیث کے الفاظ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا اور فرماتے ہیں لیلت الخدر کی سعادت سے صرف بدنصیبی محروم کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بدنصیب ہے جو لیلت الخدر کو نہیں حاصل کرتا یہاں کوئی فرق نہیں کہ آپ نے جوان بڑھا عمر رسیدہ کم عمر نہیں سب کے لئے اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقینا ہم بھی ان کے پیچھے مناتے ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار جب ہی تو بڑے نہیں کرتے بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا احتمام کریں مرد اور عورت بڑے اور بچے بڑے جوان سب اس کا احتمام کریں کہ ابھی رات آگئی ہے پتہ نہیں انگلہ سال ملتا نہیں ملتا اتنی بڑی فضلت اہمیت کیسے حاصل سے جانے دوں تیرے سی سال چار مہینے کوئی معمولی اور مزاہ کتنے اہم چیز ہیں اندال تیرے سال چار مہینے کا حساب لگائی کتنا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا hemos اکثر ایسے ہوں گے جو پچاس سال کی عمر بھی نہ پائے چالیس سال کی عمر بھی نہ پائے تیس سال کی عمر بھی نہ پائے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بیس و دس سال کی عمر ہوں میں مر چکے ہوں گے اب تک ہوتا ہے نا تو کیا پتہ ہم یہ رات اقلے سال ملتی نہیں ملتی اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جانے یہ اس رات کو ضرور منائیں ایک اگر آپ رات پالیتے ہیں 83 years کا سواب 33 سال موٹا حساب 80 سال دو راتیں پاتے ہیں تو 160 سال 160 سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو یہ تو نامکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں اور اگر تین راتیں پالی تو 240 سال چار راتیں پالی تو 332 سال اندازہ لگائی کیا آج رہ دس راتیں پالی ایسی تو 800 سال اور 20 راتیں پالی تو 1600 سال ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے اپنے بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک 50 راتیں پاتا ہے 50 راتیں 50 times آتی ہیں 50 راتوں کو اگر احتمام سے کرتا ہے 4000 سال کا سواب ملتا ہے اس کو اتنی عمریں پائیں گے 4000 سال عیسی علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے بھی 2000 سال ہوئے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتخال کر کے دنیا جا کے اسلام جو ہے کم مکمل ہو کر 1428 سال ہوئے صرف کم ہو بھی سمجھو 1500 سال ہوئے صرف اندازہ 4000 سال آجہ دیکھ رہے ہیں اب کتنا زیادہ ہے کتنا عظیم ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شعب قدر یا لعلت القدر کی کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں اور بالخصوص شعب قدر کی اہمیت کو جانے جس کے تعلق صلی اللہ فرمانے بدنصیب ہے وہ شخص بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے اور وہی محروم رہتا اس سے اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھا اس سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا اندازہ لگے تمام خیر سے آپ فرمارے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا تو اب کوشش کریں تہہ کریں تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے ضرور منائیں گے اور رسمی طور سے نہیں ایک حقیقی عبادت کی طور پر منائیں گے تاکہ اس رات کے سواہ میں ملے اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجئے آپ کہ بھائی اکیس کی رات مناؤں گا تو بابی اکیس کے کام کچھ کیسے کرنا ہے کس کو سوپنا ہے آفیس سے کام کیسے کروں گا تجارت تو کیسے سمالوں گا ہاف پیمنٹ لیجی از دن ہاف دے ورک کیجئے دوپر سے آنگا بھائی کل پانچ دن میں رہے ایسے سال میں یا اللہ نے اگر اتنی طاقہ استاد دی ہے بہت سے لوگ جو پرائیوٹ جوب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے وہ لیفز کلیم کر لیجئے کہ میں دس دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ رمضان کا احتمام کروں دس دن آفیس سے چھٹی مل سکتی میں لے لیتا ہوں دس دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف دے لیتا ہوں بھائی کہ میں دس دن پانچ دن آف ڈے ہوں گا کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ایڈجسمنٹ سب ہو سکتے ہیں بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں جھوڑ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں کتنا بھی ہم کامرہ باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لے دے سب کر رہے ہیں صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیسی بدنصیب ہوں گے اندازہ لگائی بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دیں اس کی اہمیت کو جانی قدر کی اس کو سمجھئے اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجئے تو اس کی بڑی فضلت رمضان کی ایک یہ ہے اللہ نے لیلت القدر شب قدر نوازی ہے اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رنگ سے منائے لوگ نخلی راتوں کو منا رہے ہیں ڈوپلیکیٹ نائٹ دھوم سے من رہی ہیں اصل چیز کی اہمیت کو جانی ہے اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے شب مراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا نہ کبھی خود کیا نہ صحابہ نے کیا وہ رات ہوئی لیکن منانہ ثابت نہیں شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگہ اور عبادت نہیں کی اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلا فلا کر رہے ہیں رج جگہ ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے سیوہ اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دیکھتی ہے نا ڈوپلیکٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ہوتا ہے نس ایک زمانہ تاکیہ ہے جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے اس کے بعد جو ہے مارکٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے خیسم کے موبائل آنے لگے کوئی برانی سستہ موبائل استعمال کرنا ہے بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بھلے وہ سمجھتے کہ یہ ڈوپلیکٹ ہے کوئی آدمی ہے جو اتنا بڑا انسل ہے آپ بلتا رہے یہ چائنا کہوں گا ڈوپلیکٹ انسل لالیا اٹھا کے دو چار ہزار کہوں گا اصل چیز کی اہمیت کھو گئی نقلی چیزوں میں تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار راتیں اتنی جاگ لیا رجگ اتنے کر لیا کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کے اہمیت ختم ہو گئی دیکھیں گے جاگیں گے اب اتنے کام ہیں شرخ رمے کی تیاری ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سکریے تو کوئی بڑا میرا فلاں بزنس تو میں نہیں گا یہ بہانیں واضحانے چلیں گی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے احتمام کیجئے جاگئے منائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کی جاگو اس رات میں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے تو کم از کم پورا نہ سہیں پانچ تو ہم کریں نہ پورا ہے نہ پانچ کچھ بھی نہیں رسول اللہ پورے دست راتیں جاگتے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں ان راتوں میں کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کو عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر نہ آپ کو میراج میں یہ عمل ملیں گا نبی کا نہ آپ کو برات میں یہ عمل ملیں گا کوئی بتائیں مجھے برات کے تعلق سے جو کچھ روایتیں آتی وہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر خبرستان چلے گئے تھے ماں یہ عائشہ بعد میں جا کر دیکھی ہے نا اٹھایا نہیں نا یہاں اٹھا رہے ہیں جگہ رہے ہیں بول رہے ہیں خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جا گا رہا ہوں تم بھی جا گا امتیوں جب نبی جو معصوم علی خطہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب وجہ جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے عالی مخاب ملنے والا ہے وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے آپ پر رسالت چالیس سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنی انتخال تک تیرسٹھ سال تک چالیس سال پر آپ رسالت میں بیان کہ آپ پوری زندگی مناتے رہے تو پھر ہمارے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتے ہیں کیوں شرماری سے رات کو منانے کے لئے بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے خود بھی جا گئی بچوں کو بھی کہیے ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا یہ جاگنے کی راتیں ہیں باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈپلیکٹ چل رہا ہے تو اصل کو اہمیت دیجئے بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں اور یہ لیلت الخدر منانی کی راتیں ہیں اس میں منانا ہے تو مراد آبا خوشی ہمیں سمجھے جھنڈے لگانا ہے پھرارے لگانا ہے لوگ کھانے کھلانا نہیں منانے سے مراد اللہ کا ذکر و عذکار کرنا ہے تلاوتِ قرآنِ پاک کرنا ہے قیام اللیل کا احتمام کرنا ہے رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے اللہ سے مخورت طلب کرنا ہے جنت کا سوال کرنا ہے جہنم سے نجات پانا اللہ سے یہ کرنا ہے اس رات میں ہوں ذکر و عذکار ایک عمل ہے اب بہت سے مردوں خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام ہیں اور اس وقتی راتیں آ جائیں تو ہم کیا کریں تو آپ خوران تو نہیں پڑھ سکتے بات سہیں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی بات سہیں آپ روضہ بھی اندر سکتے ذکر و عذکار تو کر سکتی آپ رات میں جا کر یہ تو ہو سکتا ہے یا وہ عورتیں وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں اب ان کے بچوں کو سمالی اللہ کا ذکر تو بیٹھے باتے بچوں کو چلو آج رات میں جائیں ظاہر سی باتیں بچے ہیں عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے چار پانچ دس عورتیں ایک محلے کی ایک گھر آس پاس کی جمع ہوئی ذکر و عذکار کری عبادت کری اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سمالے ان کے لئے سہر کا انتظام کرے جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کرے دیکھ رہے ہیں آپ بنائیں ایسا ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ بھائی کئی جا رہے ہیں تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے جو بھی ہو رہا پیٹرل کر لے لیجئے تو ایسا پول بنائی ہے کہ مل کر ہم یہ کر رہیں گے احتمال اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں تو ذکر تو کر سکتی ذکر سے معانیت نہیں کبھی بھی یاد رکھی ذکر کبھی بھی ہو سکتا کسی بھی حال میں ہو سکتا ٹھیک لیکن تلاوتِ خوران نماز اور روزہ نہیں ہوں گا ان کا باقی تو کر سکتی وہ بھی کر سکتی وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی ٹھیک تو یہ رات بڑی اہم ہے اس کو زائے نہ ہونے دیں اس کو برباد نہ ہونے دیں اس کو منائیے اور اس کے صحیح رنگ سے منائیے آئیے یہ الفاظ سے ثابت نہیں ہی بات لیکن اس کا معنی یہی ہے جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں ادھر مت جاؤ یا ادھر مت آؤ ادھر مت آؤ کا معنی ہوتا ہے وہیں رک جاؤ ہے نا دوسرے الفاظ میں اگر میرے طرف آئے کا ادھر مت آؤ تو اس کا معنی ہے ادھر رک جاؤ ٹھیک تو اسی انداز میں یہ حدیث سیدھے الفاظ تو نہیں کہتی ہے لیکن رمضان کا وہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے اس کی فضیلت اس مہینے کی کیا فضیلت اس مہینے کی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے شور شورڈ یقینی طور سے کروا سکتا ہے اس میں وہ طاقت ہے اس مہینے کی وہ فضیلت ہے یادر کی کہ یہ میری اور آپ کی مغفرت کرا سکتا ہے یہ ہر خسم کے گناہگار کی مغفرت کرا سکتا ہے اگر وہ اس مہینے کو جان کر اس کے اہمیے سمجھ کر عمل کر لیں انشاءاللہ عزیز یہ مہینہ اس کے لئے مغفرت کا مہینہ بن جائیں گا یہ مہینہ اس کے لئے مغفرت کا مہینہ بن جائیں گا انتاظہ لگائی تو یہ بات کو آپ سمجھئی اس کی اہمیت کو سمجھئی اس مہینے کی آئیئے حدیث کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے یہ حاکم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا میرا ممبر لائے جائے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر لاکہ رکھ دیا آپ ممبر پر چڑے ایک سیڑی پر خدم رکھا کہا آمین دوسرے سیڑی پر خدم رکھا کہا آمین تیسری سیڑی پر خدم رکھا کہا آمین جب آپ یہ تین سیڑی پر خدم رکھ چکے اور آمین 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 آپ نے کہہ دیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ نے کہا جائسا عمل کیا جو آپ عام دور سے نہیں کرتے ہیں آپ پہلی سیڑی پر خدم رکھا کہا آمین دوسری پر خدم رکھا کہا آمین تیسری پر خدم رکھا کہا آمین کیا بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جبرائیل نے مجھے ایسی کام کرنے کا حکم دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب جانتے ہیں جبرائیل اسلام خود کی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے منتقی فرشتے ہیں جو نبیوں تک وہی لاتے ہیں اور مرضی سے نہیں لاتے کچھ بھی وہ جو اللہ دیتا ہے ان کا رب دیتا وہی لاکر نبیوں تک پہنچا دیتے ہیں تو کہا جبرائیل میرے پاس ہے اور مجھ سے عمل کرنے کو کہا جب میں نے پہلی سیڑی پر خدم رکھا تو جبرائیل اسلام نے مجھ سے کہا لانت ہے حلاقت ہے خرابی ہے بربادی ہے وہ شخص کے لیے جس کو اس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت نے مل جائے اور ان کی قدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین تو میں نے کہا آمین جب میں نے دوسری سیڑی پر خدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانت ہے حلاقت ہے بربادی ہے اس شخص کے لیے براہی ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اچھی عمل کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے کہو آمین تو آپ فرماتے میں نے کہا آمین اور اس شخص کے لیے خرابی ہے بربادی ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے کہو آمین تو میں نے کہا آمین اندازہ لگائی اندازہ لگائی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں بدعا بدعا سمجھتے ہیں آپ انبیاء علیہ السلام اپنی خواموں کو بدعا نہیں دیتے ہیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دینے کے بعد بدعا دی جب خوام ایمان نہ لائی ساڑھے نو سو سال کیا سبر رہوں گا نو علیہ السلام کا ساڑھے نو منٹ ہی مجھے سبر نہیں آتا اگر میں کسی کو دعوت اسلام دوں اور میری بات کا خیل نہ ہوتا ہوں ساڑھے نو سو سال اللہ نے فرما ہزار کو پچاس کم نو نے اپنی خوام کو دعوت دی جب ہزار کو پچاس کم ساڑھے نو سو سال دعوت دی اس کے بعد خوام نہیں مانی تب کہا ہے اللہ میں نے ان کو کھلے اور چھپے سے پکارا ان کو راستوں میں اور گھروں پہ جا کر پکارا لیکن جب بھی مجھے دیکھتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں لہذا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ قوم ایمان نہیں لائیں گی تو اس میں سے ایک بھی کافر کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ورنہ پھر یہ تیری زمین کے اوپر شرک کریں گے کفر کریں گے اللہ رب نے دعا سنی کشتی تیار کرنے حکم دیا کشتی میں جو سوارو بچا لیا باقی سب کو غرق کر کے پورے کافروں کو ہلاک کر دیا انبیاء دعا بدعا نہیں دیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گوائی اللہ دے رہا ہے قرآن میں وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا رحمت لِلْعَالَمِينَ تو بدعا دیتے ہی نہیں ہے کسی کو قوم کو تنہی کسی کو بین دیتے ہیں وہ واقعہ یاد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی عہد میں اپنے سواری سے گر جانا نہ صرف گر جانا بلکہ ایک کافر نے آپ کو اٹھا کر ایک پتھر مارا اس لیے کہ جب آپ پر تیر چلا گئے تو کچھ صحابہ بیچ میں آ گئے اور تیر کافی صحابہ نے جھل لی اور کموں پر چھے صحابہ نے آپ کو گھیرا جس میں سے تقریباً پانچ انساری تھے ایک مہاجر تے سات بھی نہیں وقعہ اور وہ پانچ انساری اس میں مارے گئے لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہم نے تیر بڑسا ہے لوگوں نے روک لئے جب سے کچھ نہ ملا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کے اللہ کے رسول کو تیزی سے مارا جو جا کر آپ کے چہرے پر لگا جس سے آپ کی دو کڑیاں جو آپ نے پہن رکھا تھا ایک سر کو حفاظت کے لئے اس کی دو کڑیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گال میں دھس گئی اور آپ کے داد بھی شہید ہو گئے داد توڑ گئے اس تکلیف سے اور آپ کا چہرہ لہولوہان ہو گیا آپ نیچے گر گئے گھوڑے سے اس گرنے کے بعد بھی آپ اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس خوم کو معاف کرنا فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ یہ جانتی نہیں میں کون ہوں اس لئے ایسا کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب اس خوم پہ آ جائے جس کو میں دعوت اسلام دے رہا ہوں تو اللہ کے حصل دعا کرے اللہ اس خوم کو چھوڑ دینا ان کی مغفرت کرنا ان کو بخش دینا ان کو پکڑ مت کرنا اس لئے فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ ان کو معلوم نہیں یہ کس کو مار رہا ہے ان کو نہیں علم نہیں یہ اس چیز کا علم ہوتا تو کیوں مجھے تکلیف دیتے تھے اندازہ لگائی تو وہاں بھی آپ نے بددعا نہیں دی دوسرا واقع ہے تعایف کا اٹھا لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعایف گئے آپ نے اسلام کی دعوت دی خوم نے ایمان نہ لایا خوم کے سرداروں نے آپ کو تکلیف مہچائی اور عباش قسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے پتھر مارتے پتھر مارتے اس حد تک پتھر مارے کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی جوتیاں بھی خون نے بھر گئی خون اتنا بہا کہ وہ نیچے اتر کر جوتیوں میں چلا گیا اتنا مارا آپ کو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخام پر جا کر بیٹھے فرشتہ آسمان سے آیا جو ملیک الجبال تھا پہاڑوں کا فرشتہ کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو اس بستی کو دو پہاڑوں کے بچ میں دبا دیتا ہوں رسول نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ان کے نسلوں میں لوگ ایمان لائے اور جنگ فتح مکہ کے اندر فتح مکہ ہونے تک تعایف کے لوگ ایمان لائے تھے اور بکسرت جو ہے اس مورکے میں شامل تھے اس غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ شامل تھے ایمان لائے چکے تھے کب؟ تعایف میں پہنچنے مطلب تعایف میں آپ نے دعوت دی فتح مکہ سے پہلے تعایف کی اکثریت لوگ ایمان لائے چکے تھے اندازہ لگائی آپ نے وہاں بھی بدعا نہیں دی یہاں لیکن بدعا دے رہے ہیں لانت ہو ہلاکت ہو بربادی ہو الفاظ کس کے ہے بدعا کے میرے راب کے الفاظ نہیں ہیں جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہے جو بہت بزرگ فرشتے ہیں بہت بزرگ فرشتے ہیں وہ بدعا کے الفاظ دہرہ رہے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں گی وہ منمانہ نہیں کرتے فرشتے کوئی کام دل سے نہیں کرتے اور اس بدعا پر کہ جو رول امین ہے وہ فرشتہ بدعا کر رہا ہے اور اس بدعا پر آمین کونسی ذات کہہ رہی وہ بھی دیکھیا آپ ذرا جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا جو عالم کے لئے رحمت ہے اگر وہ بدعا دے تو اس کا مطلب بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے جب ہی نبی مجبور ہے بدعا دینے پر سمجھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صیرت میں جو ایک واقعہ آتا جہاں آپ نے بدعا دی چھوٹا مطلب آپ نے کہا لوگوں سے لیکن جو واقعہ تن جو بدعا کے الفاظ ایک یا دو واقعہ ملتے ہیں اجتماعی طور پر آپ نے ایک قوم کو بدعا دی جس نے ستر حفاظ جو عالم دین تھے ان کو دھوکے سے بلار کہا ہمیں اسلام سیکھنا ہے جب وہ آئے تو ان کو ختل کر دیا شہید کر دیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتا ہے تیچ دن تک بدعا دی ان کو فجر کی نماز میں بہت مقتصر جیسا کہ یہ ایک شخص تھا غالبا یہ ابو لہب یا ابو جہل کا بہرحال مبھول رہاں کس کا بیٹا تھا اس نے رسول اللہ کو بڑی عذیت کے پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دے کہ اللہ کے کتوں میں سے کتہ تجھے کھائے اور بہرحال ان کے والد جو ہے ابو لہب یا ابو جہل مبھول کا کون تھا وہ ہمیشہ اپنے بچے کی حفاظ کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی اس لئے کہ نبی نبوت کا اخرار تو نہیں کیا تاثب کی بنیاد پر لیکن جانتے تھے یہ نبی حق ہے اپنے بیٹے کو ہمیشہ بیچ میں سلاتے اور لوگوں کا اطراف سلائے کرتے تھے پھر بھی ایک واقعہ میں سفر پر تھے اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے ایک شیر آیا اور سب کو چھوڑ کر بیچ میں سے اس کو اٹھا کر لے گیا اور مر گیا وہ کھا گیا تو بہت چند واقعات جب رسول اللہ نے بدعائیں دی بہت ایسے ہی کہ بلکل انگلیوں پر گنے جا سکتے بس چند اور اکثر اس میں سے کافروں کو دی جتنی ہیں پورے کافروں کو ہیں وہ خوم کو دی وہ اس فرد کو دی مومنوں کو مسلمانوں کو نہیں دی صحابہ کو نہیں دی کفی اپنی خوم کو نہیں دی کافروں کی دی اس میں سے اپنی خوم کی کافر لوگوں کو دی مسلمانوں کو نہیں دی یہاں لیکن کہہ رہے ہیں آمین لانت حلاقت بربادی برائی اس شخص کے لئے جو رمضان جیسا مہینہ پا لے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین تواہ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین آپ نے آمین کہا اللہ خبول کر آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ خبول کر اس بات کو تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اہم مہینہ ہم پر اور آپ پر جا رہا ہے کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے ہیں اور آپ مستحق ہوتے ہیں اندازہ لگائیے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں ہمیں تو کوئی مزاق نہیں اور کوئی معمولی چیز ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے بہتی زیادہ کوئی اہم چیز چھوڑ رہے ہیں جب ہی نبی ہمیں بدعا دے رہا ہے ونہ نبی بدعا نہیں دیتے قوم کو یاد رکھی تو اس رمضان کی اہمیت کو سمجھئے تیسر آپ نے فرمایا لعنت حلاقت بربادی و شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ پہ درود نہ بھیجیں یہ تین عمل بڑھا بہت برے کہ نبی نے اپنی قوم کو بدعا دیتے ہیں ظاہر چیزی بات ہے اس میں کافروں سے آپ خطاب نہیں کریں رسول اللہ پہ درود تو وہی بھیجیں گا جو مسلمان ہیں والدین کی خدمت تو وہی کریں گا جو مسلمان ہیں کافر کیوں کریں گے وہ تو اڑ لے ہمیں لے آکر چھوڑ دیں گے بڑے گھروں میں لے آکر چھوڑ دیں گے ہم ہی کریں گے ان کی خدمت ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی کریں گے اور ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ کافروں کے لئے نہیں ہوتا ہے میرے اور آپ کے لئے مومنوں کے لئے مسلمانوں کے لئے تو پتا چلا یہ بدعا کے مستحق ہمیں لوگ ہیں مسلمان ہیں تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس مہینہ کا فائدہ اٹھائیے ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو آفر دیا یہ آفر لے لیجئے لیا تو ٹھیک نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں ایک ہوتا ہے آفر ہے لینا بھی پڑھیں گا نہیں لیا تو اس کی یہ سزا ہے تو بس رمضان آفر اگر ہے تو ایسا آفر ہے جو کمپلسری آفر لینا ہی پڑھیں گا آپ کو نہ لیا تو نبی کی بدعا کی مستحق بنیئے اس لیے کہ وہ مہینہ جو جہنم سے نجات دلا رہا ہے جلت میں داخلہ کرا رہا ہے عامال کی مغفرت کرا رہا ہے روزے سفارج بننے والے اور کئی اس کے فائدے اور اس کے بعد بھی اگر اس رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکوں تو پھر تو بدعا کا مستحق ہوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی وہ لوگ مستحق ہیں جو رمضان کو ضائع کرتے ہیں برباد کرتے ہیں اپنے غراب عامال میں اور توبہ نہیں کر کے اور مغفرت اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے مغفرت نہیں کراتے اپنے رب سے آپ نے کیا فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں تو اسی لیے میں نے کہا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اس کو ضائع مت کیجئے اپنے ہاتھوں سے برباد مت کیجئے آئیے اب روزوں کے تعلق سے اس کے چھوڑنے کا انجام کیا ہے بہت سے لوگ روزہ اور رمضان کی فائدہ نہیں سمجھتے رمضان کا چھوڑنے والے ایک حالت یہ کہ وہ نبی کی بدعا کا مستحق ہے روزوں کے چھوڑنے والوں کیا ہوں گا آج روزے کا چھوڑنا بہت عام ہو چکا ہے بلکہ کبھی کار تو لوگ فیشن کے طور پر روزہ چھوڑتے ہیں آپ بلیں گے فیشن کے طور پر روزہ چھوڑنا کس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ چار دن پانچ دن کنٹینی روزہ رکھا تھا وہ تھوڑا سا چینج چاہیے تبدیلی ہونا کیا کنٹینیو ایک مہینے کے روزے چینج چھوڑ دیا روزہ چار دن سے رکھ رہا تھا اب ایک دن چھوڑ کے پھر اگلے رکھیں گے کچھ لوگ روزے چھوڑتے ہیں خامخہ کی کمزوری جو ان کے ذہن میں بھری ہوئی ہے جسمانی اعتبار سے تو ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی دیکھ کر بولی نہیں سکتا ہم لوگ نہیں کر پائیں گے ہم لوگوں کو تو عادت نہیں ہم کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں ہم کبھی بھوکے نہیں رہے تو ہم کیسے روزے نہیں رکھ سکتے اور روزے چھوڑ رہے ہیں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی عادت کے وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں سبحان اللہ عادت ایسی گندی عادتیں کیوں پالی جو فرائض سے آپ کو دور کرتے ہیں بھائے وہ تمباہ ہو کھائے اگر اپنے کو جیئے نہیں جاتا تو اپنے کو ضروری ہے بھائے وہ سگریٹ کے بغیر تو اپنا معاملہ حالی چھوڑ نہیں ہوتا تو آپ کو روزے نہیں رکھ سکتے بھائے فلاں وہ اپنے کو عادت ہیں حقہ پیتے ہیں فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے میرے بہت مشکل ہے کہ میں جو ہے روزہ رکھ سکتا سبحان اللہ کیسے کیسے بہانے بنتے ہیں روزہ چھوڑنے کے لئے عجیب و غریب بہانے کوئی اس لئے روزے چھوڑ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں رکھتے تو میں کہہ کوئی رکھوں ہمارے ماحول میں کوئی مسلمان روزے نہیں رکھتے تو ہم کہہ کے لئے رکھنا ایسے بھی علاقے آپ کو ملیں گے جہاں لوگوں کو رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں یہ نہیں معلوم میں معلوم آپ کو ایسے ہی ملیں گے آپ میں نے پچھلی بار ایک واقعہ سنایا تھا ایک مخام کے بارے میں میں نے ایک صاحب سے تفصیلات لی ان کے پاس ایک نوکر تھا وہ کام کرتا تھا اور وہ صرف محرم میں چھٹی لیتا تھا اور وہ سال بار اور بعد میں کام کسی اور علاقے کا تھا وہ بیہار کے سال بار یہاں تھا محرم کے ایک مہینہ چھٹی لیتا تھا بالکل ایک دم عقیدت سے نہیں چھٹی ہونے میں کوئی چالیس دن کی تین دن پہلے جاتا تھا اور چار پانچ دن بعد میں آتا تھا لے اسے پوچھے کہ پاس محرم کے چھٹی کیوں لیتا رمضان میں جا عید پہ بخریت پہ جا تو کہا رمضان اور بخریت کیا رہتی تم لوگ یہیں چھ مناتے ہیں بلے ہمان بس تھوڑی ہوتی ہو آپ کی پاس کیا مناتے ہیں ہمان بس محرم مناتے ہیں پورا ایک مہینہ تازیہ بٹھاتے اور یہ کرتے اور تازیہ اٹھاتے ناشتے گاتے فلان کرتے یہ حالت ہے ان کے مہینہ کہ وہ رمضان نہیں مناتے محرم ہے تا پورا تیز دین عبادت کا مہینہ اور سواریاں اٹھا کر اس کو آخری میں بٹھا دیتے اور یہ ان کے لئے عبادت ہے محرم میں ہاں رکھتے کچھ لوگ روزے وہ بہت دیندار تقوی والے رہتے ہم سب تو نہیں رکھتے ایسے حالت علاقہ ہوں جن کو معلوم نہیں کہ محرم میں روزے رکھتے ہیں وہ معاف کرنا رمضان روزے کا مہینہ ہے وہ محرم مناتے ہیں محرم نے ایسے بھی لوگا بیچارے جن کو علم ندین اور شریعت کا ٹھیک بات سمجھ رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک لیکن ہم تمام کو معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہم روزوں کے اس طرح سے ضائع کریں چھوٹے چھوٹے ایسے بہانے بنایا روزہ چھوڑنے کے لئے تو کیسا ہوں گا سب نہیں رکھتے تو میں نہیں رکھتا یہ بہانہ بھی اللہ خبول نہیں کرنے والا ہے تو روزے رکھیئے انشاءاللہ اگلے اس میں آئیں پھر بیچارے ہوں صرف تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک سفر میں آپ مسافر ہیں اور سفر کی تکلیف سے روزہ نہیں ہو سکتا دوسرا بیمار ہے اور تیسرا عورت ہے کہ حیض اور نفاس کے ویسے روزہ چھوٹا ہے بس ختم باقی سب کو روزے رکھنا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچے اور پاگلوں کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ تو سمجھ والی بچوں کو روزہ ہے نہیں پاگلوں کو نہیں ہے جو بالی ہو جائے ان کو ہے سوال یہ ہے کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کی جڑوں کی طرف جائے اس کی اہمیت کی طرف اہمیت تو سب جانتے ہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کی وجوہ جب نکالی جاتی ہے تو وہی نکلتی ہے کہ والدین بچوں کو بھی ٹریننگ ہی نہیں دیتے اس عبادت کی باہر روزہ بالی ہونے کے بعد ہے ہاں چھیک بالی ہونے کے بعد ہے صحیح مالد سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ دس سال نے بالی ہو رہا ہے تو کیا دسویں سال سے پورے تیس روزے رکھنا شروع کر سکتا ہے وہ اس کی ٹریلنگ دینا پڑیں گی آپ کو پہلے سے جب بالی نہیں ہے تب سے عمر ابن خطاب رضیران کے تعلق سے آتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو روزہ رکھاتے تھے کسی نے پوچھا امیر المومنین چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی تو روزہ ان پر فرض بھی نہیں ہوا کہا عادت 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 کیسے ہوں گی اچانک دسویں سال باروے سال بچہ بالی ہو جائے تو کیسے عادت ہوں گی تیس سال کی اس کو جب تک اس کو بچپن سے شروع نہ کیا جاب ہے پانچ سال میں تین چار روزیں چھ سال میں سات آٹھ روزیں آٹھ سال کے اندر دس بارہ روزیں نو سال کے اندر پندرہ روزیں اور دس سال سے دوالی ہو گئے بڑا اب تیس چالو کر دو پورے ٹھیک اور یہ روزیں جو وہ بالی ہونے سے پہلے رکھتا اس کا عجر انشاءاللہ اس کو ملیں گا اور اس کے والدین کو ملیں گا اس لئے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بچے بالغ نہ اور حج کرے تو اس کا عجر والدین کو ملتا ہے ان کے عجر کا تو یہاں سو روزیں کم ملیں گا اب عادت نہیں ڈالی اور بالخصوص خواتین میں تو روزہ چھوڑنا اتنا عام ہے اتنا عام ہے کہ ہمارے ماں کے گھر میں کبھی ہم نے روزے رکھے نہیں شادی کے بعد کبھی شوہر بڑا روزے رکھو تھا روزہ رکھے تو ہمارے ہاتھ پہ تیڑے ہو جاتے ہیں میں کہتا ہاں پورے دن بھر تیڑے ہاتھ پہ لے کے پڑے رہیے لیکن روزہ فرض ہے فرض سمجھے کس کو بولتے ہیں ذرا سے چکر ہاتھ پہ تیڑے ہونا یہ ہونا یہ وجہ نہیں ہاں یہ کوئی کہے کہ فیڈز آتے ہیں بھائے روزہ رکھنے سے یہ تو جینوین کاؤز ہے بھائے شگر ہے انسولین لینا پڑتا ہے بیماری ہے سخت بلکل چھوٹ دیجئے آپ فلاں ہے ٹھیک ہے لیکن خالی چکر آتے کچھ نہیں آپ ایک دن چکر میں پڑے رہیے اگلی دن خود آدمی کو عادت ہو جاتی رکھنے کی اس لئے کہ والدین نے کبھی بچ پر رکھا ہے نہیں لانکی بیٹی ہے لانکا بیٹا ہے روزہ نہیں رکھنے دیا کبھی ہوتا ہے بچے جوش میں ملتے ہیں والدین ملتے ہیں نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے کیا عجیب بات ہے بچے کو میرے کرٹیٹر بنانا ہے کب سے ٹریننگ دے رہے آپ اس کو دو سال کی عمر سے بچے کو روزدار بنانے کے لیے پھر پانچ سال سے ٹریننگ دیں گے اس کو بچہ دو تین سال کا اہمیت بتائیے تو ہم بھی رکھیں گے نہ ہمی تو آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیے چار یا پانچ سال میں میں آپ کو ضرور روزہ رکھا ہوں گا لیکن آپ پر روزے بیٹا نو سال دس سال میں فرض ہوتے ہیں لیکن آپ ضرور رکھیں گے پھر وہ خوش ہو تو اگلے سال پانچ سال کا تیارہ تک مجھے رکھنا پھر پانچ سال ہو بیٹا آپ کو دو تین روزے رکھنا پڑیں گے تاکہ آپ کو ابھی فرض نہیں ہے لیکن عادت ہو وہ چاہ لیں گا اچھا میں ضرور رکھوں گا پھر دو تین روزے تب رکھا پھر اگلے سال اور چار پانچ رکھا اور اگلے سال آہٹ رکھا اگلے سال پندہ رکھا بیس رکھا اور ما شاہ اللہ بالک ہوا تو اس کو پریکٹیس تھی بیس بیس روزے اب اس نے تیس رکھ لیا اور کنٹینیو پھر زندگی بعد رکھتا رہا اب آپ نے اس کو بالک ہونے تک ایک بھی روزہ نہیں رکھایا کھٹ بول کے دس سال کی عمر آئیس ہی گزر چاہتی اب تیس روزے کہاں سے رکھے جا سکتا ہے پریکٹیس شروع ہو رہی بیٹے دو رکھو یہ سال دس سال عمر چار رکھو اگلے سال گیارہ سال عمر پانچ رکھو بھائی پریکٹیس پہلے کروا تھی کرکٹ پلیر بنانا ہے نا تو اگر جونئر ٹیم میں داننا ہے آپ کو انڈر سیونٹین تو اس کی پریکٹیس ہوتی سات سال سے پہلے سے تو جب انڈر سیونٹین کلیں گا ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں انڈر سیونٹین نکلیں گا تو سترہوی سال پریکٹیس دے اسے کرکٹ کی اب کہا سے جاتا اب ستہوی سال میں تو بودھو کی ٹیم تو کوئی نہیں وہ ختم ہو گیا انڈر سیونٹین نکلتا تو نائنٹین نکلتا تو بودھو یادا سیکھنے تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس دن گاڑی چلانا ہے اسی دن ہم سیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں سمجھیں تھوڑا اس کی اہمیت کو جانیے روزے کی بڑی اہمیت ہے بینہ کسی شرعی عذر کے روزہ مت چھوڑیے مت چھوڑیے اس کو لازم جان لیجئے تھوڑی بہت تکلیف اور مشقت اور ہر فائدے کا فائدہ اس کو جو سواب ملتا ہے تو یہ مشقتیں فائدے مند ہیں تھوڑے چکر آتے ہیں آنے دیجئے جی ہاتھ پہ تیڑے ہوتے ہیں ہونے دیجئے کتنے دن ہوں گے دیکھتے ہیں کتنے دن ہوتے ہیں دو چار پانچ دن میں آدمی ہوتا ہے نہیں ہاں کوئی بہت مجبور ہے بیچارہ نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے لیکن ایسی سخت مجبوری ہے بیچارے کی کہ اگر کام نہ کرے تو کھانا نہیں مل سکتا اور کام یہ ہے کہ بیچارہ ہمال ہے اور ہمالی بغر کھانا کھائے کی نہیں کر سکتا بیچارہ غزن اٹھانا پڑتا ہوتے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ بھوکو مڑتے ہیں تو کیا کرے بیچارہ اس کے مالک سے کہتا ہے مجھے محولت دو تھوڑی سی کہ میں دوپر میں کام نہ کروں بس باقی میں صبح شام ضرور کروں گا آپ کا کام مالک بولتا ہے محولت تو نہیں جس میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر روزہ رکھوں تو پھر ہمالی کروں اور اپنا پیٹ پال سکوں اور ایک مہنہ بغرب کھائے بھی کہ نہیں جی سکتا انسان یہ مجبوری کی شکلیں ہیں یاد رکھی اللہ انشاءاللہ ان کے مجبوری کے اعتبار سے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی زندگیاں جی رہے ہیں تو روزے چھوڑنے کا کوئی شرعی عذر ہمارے پاس موجود نہیں ہے یاد رکھی سوائے بیماری اور سفر کی تو بیماری اور سفر کے علاوہ روزے کوئی نہ چھوڑے اس کو تیہ کر لے کی تو رکھنا ہے بھائی چاہے جو بھی ہو روزہ تو نہیں جائیں گا اس لئے یہ روزہ خور لوگا کیا انجام ہوں گا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث جو ہے یہ ابن حبان کی روایت ہے آپ نے فرمایا اور کہا حدیث کا الفہ اس طرح ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئیں اور مجھے اٹھایا اور ایک اونچے پہاڑ کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھو میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا بہت اونچا پہاڑ تھا تو انہوں نے مجھے اپنے میرے بغل سے اٹھایا دونوں نے مجھے اور بغل سے اٹھا کر اس پہاڑ کے اونپر رہا کہ مجھے کھڑا کر دیا جب میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا تو شدید چیخ و پکار میں نے سنی بہت لوگ چیخ رہے اور چلہ رہے تھے وہ جہنم کا منظر تھا اور بہت چیخ و پکار تھی میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹھے لٹکے ہوئے تھے پیر اوپر تھے اور سر نیچے تھا اور فرشتے ان کے جبدوں کو چیر رہے تھے گھوٹوں سے پیچھے کے طرف اور ان کے مو سے خون گر رہا تھا میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جاری ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور کھاتے تھے افطار کرتے تھے مطلب کھانا کھاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جارہا ہے اندازہ لگائیے سب سے پہلی چیز جہنم میں ہونا جہنم میں ہونا آگ میں ہونا ہے آگ کی تکلیف وہ اندازہ لگائیے دوسرا الٹے لٹکنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے کبھی کسی نے محسوس کیا ہو تو اسے ہی پتا ہوں گا کبھی کسی نے مزاق سے بھی آپ کو ہوتا ہے ہیلس کلپ میں بچے جاتے ہیں ہمارے نوجوان وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹھا ہو جاتے ہیں بعد میں جب پوری کسرت ہو جاتی ہے تو ایک دو منٹ آدھا منٹ کچھ سیکنڈ کے لیے مشینیں ہوتی الٹھا کر دیتے ہیں بلڈ فلو نیچے بھی ہونا جو بھی اس کے فائدے بھی اپنی جگہ زیادہ ہوں گا تو آدمی خراب نقصان اس کے بالکر خون جم جائیں گا لیکن تھوڑا سا فائدے مند ہوتا ہے الٹھا ہونا تو وہ تھوڑی در کے لیے الٹھا ہو جاتے ہیں کوئی مزاق میں کبھی مشین کو لاک کر دے اور ایک منٹ الٹھا کر دے تو اٹھنے بعد آدھا گھنٹا سے سر گھمتا رہتا ہے تکلیف بہت ہوتی الٹھے لٹکنے کی اس لیے کہ بلڈ فلو کیا ہوتا ہے دل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بلڈ کو اوپر پم کرنا پیروں کی طرف تو وہ کیا کرتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے اور پورے خون کو نیچے کی طرف چھوڑ دیتا ہے علاقے پورا جسم کے نیچے اس لیے لال ہو جاتا ہے اب اندازہ لگائی الٹھے لٹکنے کی تکلیف جہنم کی تکلیف اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ جب جبڑا چیرا جائیں گا بلڈ کا فلو پورا نیچے کی طرف ہے خون ویسے ہی نیچے کی طرف دباو مار رہا ہے اس لیے کہ آپ الٹھے لٹکے ہیں اور اس پر کوئی آپ کا جبڑا چیر دے تو کیا رفتار سے خون باہر نکلیں گا اندازہ لگا سکتے آپ اور جب خون جسم سے نکلیں گا تو کیا شدید تکلیف نسے دیں گے اس میں خون کم ہوں گا تو پوری ویسے کھچنا شروع جائیں گے جس میں جب خون نہیں ہوں گا نسے پوری کھچنا ایک دم وہ پریشن میں آئیں گے اس لیے کہ اس کی جان جانا شروع جائیں گے جس میں ڈید ہو جائیں گا اس لیے کہ اس کو اکسیجن نہیں ملیں گا تو خون نیچے کی طرف بہر آئے نسے کیا تکلیف دیں گے اندازہ لگا ہے اس کی شدید تکلیف کا اور بلکل ایک انسان لٹک جائے اور خون نکل جائے تو کیا تلب کر موت آئیں گے اس کی ہر خطرہ اس کی موت کو اس کو دعوت لیکن اس کے بعد پھر موت نہیں ہے پھر لٹکے ہوئے رہیں گے پھر جبڑے چیرے جائیں گے پھر خون نکلیں گا پھر مریں گے پھر لٹکے ہوئے رہیں گے پھر جبڑا چیرہ جائیں گا پھر خون نکلیں گے اندازہ لگے بہت سخت سزا ہے سننا اچھا لگتا ہے خالی ایسا سراسری ہاں الٹھے لٹکے ہوئے ذرا کبھی آدھا گھنٹہ لٹک کے دیکھیں پتا چلا ہو ستا مربج آدھا گھنٹہ بہت لمبا وقت لٹکنے کے تا مر جاتا آدمی پولیس بھی اگر چور کو الٹھا لٹکا کے مارتی ہیں تو کچھ مخصوص مار کے پھر سیدھا کرنا مرتا ہے تو مر جائیں گا ان کو معلوم ہے دو منٹ مارا پھر اس کو گڑے کر دیتے ہیں پھر اس کو الٹھا کرتے ہیں تو مر جائیں گا آدمی آدھا گھنٹہ لٹکیں گا تو سمجھ رہا ہے بات کو تو کتنی شدید تکلیف ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے اس کا نام ہی ایک ودود ہے غفور ہے معاف کرتا ہے ودود ہے محبت کرنے والا ہے رحمان ہے بہت رحم کرتا ہے اس کے بعد بے اگر اسزا دی جاری ہے تو مطلب یہ ہوا اگر ایک باپ بہت رحم دل ہے اور شفقت والا اپنے بچوں پر اور اگر سزا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے اتنا کھنونہ جرم کیا کہ سزا کیوں مستحق ہے اس کے باپ کی اچھی صفتیں اور اچھا ہونے کے باوجود بھی سمجھ رہے ہیں تو رب العزت اتنی محبت کرتا اپنی مخلوق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو ہے محبت کو ننینہ حصے سو حصوں میں تقسیم کیا ننینہ حصے اپنے لئے رکھے اپنے لئے ریزاو رکھے ایک حصے میں اس نے پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں جانور اپنے بچوں میں شفقت کرتے ہیں جنو اور انس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں جانور ایک دوسرے سے یہ تمام لوگوں کی محبت پارٹ ون ہیں اور 99 پارٹس اللہ نے 99 حصے اپنے لئے ریزرو رکھے کتنی محبت کرتا ہے لیکن وہ محبت کرنے کے باوجود وہ اصول پسند ہے اس کے اپنے رولز ہے جو اس نے بتا دیا ڈکٹیشن کر دیا ہم کو یہ فرائز ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں تو اس کے بعد مجھ سے امید مت کرنا میرے رحم اور غفور اور میرے ودود ہونے کی کوئی تم کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس لئے کہ جہاں وہ رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے اسی کے برقص وہ جبار ہے قہار ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے دبا سکتا ہے اس کی طاقت ہے کرتا نہیں ہے لیکن کر بھی سکتا ہے وہ مالک ہے اپنی مرضی کا تو یاد رکھئے نسان اللہ تو محبت کرنے والا ہے محبت کریں گا جب آپ اچھے عمل کر کے جو نہ ہو سکی توبہ مانگیں یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں اور اللہ سے امید کریں کہ میں توبہ نہیں ہوتا تو اللہ اتنی سخت اور ددناک سزائی بھی دینے والا ہے ان لوگوں کو جو روزہ چھوڑتے ہیں اللہ کے لئے روزہ آپ میں چھوڑیے chuٹ چھوٹے بہانیں روزی کے ہو جانے آج بہ فلاں ہے میں روزہ چھوڑ دوں آج کھلنے جارے روزہ چھوڑ دوں آج فلاں ہیں روزہ چھوڑ دوں آج دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھا روزہ تو یہ ویسا بھی نہیں نا کہ نماز سے پانچ وقت آرہ دن میں ایک بار سال میں آرہ میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ نماز آپ چھوڑ سکتے جائز ہے نہیں وہ تو پڑھنا ہے وہ بھی لیکن روزہ تو ایک ہی بار آ رہا ہے مسکم اس میں تو کچھ مجتہدی اختیار کیجئے مضبوطی بیماریاں ہیں مشکلیں ہیں یہ الگ چیز ہے یادرکی لیکن جب بیماریاں نہیں اللہ نے صحت دیئے اس سے استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ بڑھا پا آ جائے پھر احساس ہو اور پھر روتے رہے اپنے رب کے سامنے لیکن وہ موقع توڑی ملیں گا عبادتوں کا پچھلا اللہ نے جسم دیا ہے مرد ہو عورتیں ہو بچیاں ہو بچے ہو عادت دالی ہو ان کو بچپن سے سکھائی ہو ان کو روزہ مضبوط انسان بنائی ایک مرد مومن بنانا ہے لوگوں بچوں کو اپنے تو بچپن سے ان کو پریکٹس کروانا پڑیں گے نماز فرض ہوتی ہے دس سال پر بچے پر نماز فرض دس سال پر ہوتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں سات سال سے مسجد لے جاؤ کیوں ٹریننگ سات سال کہوں گا تو دو ٹائم چلیں گا تین ٹائم چلیں گا دھر سیت فجار رشاہ میں ہم دریں گے اکلہ لے جانے کو نکل گیا کر گیا تو زہرہ سر میں کوئی بات نہیں مغرب میں کوئی بات نہیں ٹریننگ شروع ہو جائیں گی سات سال سے اور دس سال میں نہ جائے جب فرض ہو جائے تو اسے مارو تو یہ روزے کے لیے بھی کہوں گا میں ٹریننگ شروع کر دیجئے اس کی چار پانس سال سے چھ سات سال سے دس سال سے اس پر روزے فرض ہے جب وہ تیار ہو جائے اپنے ٹریننگ لے کر روزوں کے لیے مضبوط ہو جائے بہت سے لوگ ہوتے بھائی اگزامس ہے ٹینتھ ہے ٹویلتھ ہے اللہ کے سامنے آپ بول سکیں کہ ٹینتھ ہے ٹویلتھ ہے کیوں اللہ نہیں پوچھیں گا ٹینتھ تھا تو گھومنا چھوڑا شادیوں میں جانا چھوڑا اپنی خواہشات چھوڑی رسم رسمانے چھوڑے نہیں وہاں تو ہو رہا چچا کے شادی میں جا رہے ہیں ان کے رسم میں جا رہے ہیں ان کے رجگوں میں جا رہے ہیں ان کے سانچک میں جا رہے ہیں ان کے فلانے میں جا رہے ہیں ان کے جمعوں میں جا رہے ہیں جمعہ کیوں جب تو آپ نے سب کیا جب کیسا وقت نکالا جب کیسا بھوکا تو کیوں میرے دین کے لیے آپ سے نہیں ہو سا تو یاد رہا کہ یہ بہانیں نہیں ہو سکتے والدین کے لیے دسوی ہے باروی ہے گیاروی ہے عبادت معافہ کے بعد اتنی بات دسوی تھا اللہ دسوی تھا بالی ہوا تو اللہ تین سال کا ایکزمشن دیجئے اس کو کی باروی تک پھر بیٹے انجینئرنگ ہیں جب بچے کو آپ یہ سکھائیں گے کہ دسوی باروی میں روزے چھوڑو تو بلیں گا انجینئرنگ تو رہا ہے میں میڈیسن تو رہا ہے میں اب اندازہ لگائیے بیس پچیس سال کمیں تک روزے نہیں رکھا اس نے اس کے جواب دے والدین ہے وہ جو روزے رکھنے کا عادی ہے اس کو کیا ایکزم سے فرق بڑھتا ہے روزے ایکزم پر کیا اثر دالتے ہیں مجھے بتائیے سیوہ اس کے کہ سائیکلوجیکل ہی ہم نے خامخواہ کے اثر لیا ہوا ہے سائیکلوجیکل اثر لیا ہوا ہے ہم نے صرف رمضان اور کمزوری کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے سب کے وزن بڑھتے ہیں بعد رمضان گلنی جیے رمضان سے پہلے اور رمضان کی بات ہے نا اور ویسے بھی رمضان ہمارے لئے فاسٹنگ کا منت تو بس نام کو رہتا ہے فیسٹنگ کا منت ہے کھانے پینے کا مہینہ ہے ہے نہیں ہے اب رمضان شروع جائیں گے دیکھیں آپ بزارے کیسے کھانے پینے سے بھر جاتے ہیں ہر خوم کی ایک علامت ہوتی ہم یہ علامت بتاتے ہیں کہ ہمارے روزے کا مہینہ آیا اور روزے بھولے تو بھوکے رہنے کے نہیں ہو تو اگر مسلم بولے کہ تندور گڑ گا ہے ابھی سے گڑنا شروع ہو گیا مرغ مسلم لٹکے ہوئے بلکل کیا ایک جانے والا بچارہ نہیں بھی کھا ساتا تو دیکھ دیکھ کے مزہ لیتے ہو جاتا پورے بزار سے ہوتا ہے نا تو یہ تو کھانے بھی نہیں کا دن ہے ہوتل لے کیا رمضان کی تیاری مسلمان آپ دیکھیں رہو مسلمان رمضانی کیا تیاری کرنا چاہیے تھا عبادتوں کے لئے تیار ہو جانا تیار ہو جانا تا صدقہ اور خیرات کے لئے ہونا تھا اور یہ خوموں میں یہ بات عام ہونا تھا کہ مسلمان تیار ہو رہے ہیں عبادت کے لئے لیکن ہم کس چیز کے لئے تیار ہو رہے ہیں نیو سوپر گواہی دے رہے ہیں کل فوٹو آ گئی ہے انگلیش مرہاتی نیو سوپر میں مسلمان رمضان کی پویتر مہنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور جتنے فوٹو آ دی سب کی سب ہوتلوں کی تھی مسجدوں کی نہیں آئی پورے ہوتلوں کی فوٹو آئیں کل کیوں تو ان کے نزدیک مسلمان رمضان منا رہا مطلب کھانا پیرا کر رہا اگر ان کے پاس یہ بات معروف ہوتی رمضان بتاتا کہ یہ تو عبادت کا مہنہ ہے تو وہ تصویریں الگ دیتے مساجد کی دیتے لوگ دعائیں کرتے بیٹھے دیتے حرم کی دیتے کچھ تو بھی ایسی دیتے ان کو معلوم مسلمان رمضان کی تیاری کیا کریں گا بازار اور ہٹ لیں اس کے علاوہ کیا چلتا ہے کپڑا بکتا اور کھانا بکتا تو بس وہی فوٹو دیا اس نے وہ لوگ کیا کریں گے وہ لوگ تھوڑی جانتے ہیں کیا ہے ان کو تو جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہے یہ ایسی اسلام ہے تو یہ تو تصوری پکچر دیتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی عبادت کا رمضان عبادت کا مہینہ کھانے پینے لباس کا مہینہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے رمضان میں بھی کھاؤ پیو اور لباس پہنو اس کا مہینہ نہیں ہے لوگوں میں جو پکچر کیا وہ ایچ ہے رمضان آیا تو کیا سوچتے بچے کے نئے کپڑے ملیں گے اید ہوں گی رمضان آیا تو کبھی بچوں نے یہ بولا آپ روزے رکھیں گے اور عبادتیں کریں گے اور ڈیڈی خیام اللہل ہونے والا اور شب خدر کی تلاش ہمیں کریں گے ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں رمضان آیا تو بچے کیا ہوتے اور باپ بھی بچوں کیا سکھا رمضان آرہے اب نئے کپڑے ملیں گے تو سکتا ہے رمضان آرہے اب نئے کپڑے اس کے دل میں کبھی زندگی پر عبادت کی طلب نہیں ہوتی اس لئے کہ نئے کپڑے اس کے ذہنے بھرے ہوئے رہتے ہم نے وہ محول نہیں بنایا رمضان کا جو اس کی حقیقت تھی یاد رکھیں اس مہینوں کو چھوڑنے والا بددعا کا مستحق ہے ان روزوں کو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہے اس مہینے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھانا یہ دنیا اور آخرت کو اپنے برباد کرنا ہے لہٰذا اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھائے مرد عورتے چھوٹے بڑے بڑھے جوان سب اس مہینے کو منانے کے لئے تیار ہو جائے کمر بستا ہو جائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو کمر بستا ہوتے صدقات قیرات اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کے لئے تو بس تیار ہو جائے عبادتوں کے لئے اور اس مہینے کو واقعی عبادت کا اور تلاوت قرآن کا اور شب قدر کو ضرور پانے کی بہرحال کوشش کریں میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ سبحانہ تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے ہمارا خاتمہ ایمان پر و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت و معصفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین